بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر دوستو آج ہم شہاب بھائی کے ساتھ پیش آنے والا وہ تازہ تازہ واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ لوگ یقیناً ایسی حرکت کرنے والی اس لڑکی کو بڑا بلا کہیں گے اور خدا کی پناہ مانگیں گے جس نے شہاب بھائی کو بٹکانے کی کوشش کی ایسے لوگ نہ تو خود سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں اور نہ کسی کو سیدھے راستے پر چلتا برداشت کر سکتے ہیں دوستو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شہاب بھائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان بنے واگا بارڈر پر پہنچنے والے تھے وہ بھی بارڈر سے کافی دور تھے ان کے ساتھ تھی اور پولیس والے ان کے ساتھ تھے شہاب بھائی کو یہ بارڈر پار کر کے پاکستان میں داخل ہونا تھا شہاب بھائی آگے چل رہے تھے اور پولیس والے ان کے دائیں بائیں تھے جبکہ ان کے ساتھی پیچھے پیچھے چل رہے تھے بارڈر پر زوانہ لوگ ہزاروں کی دداد میں جمع ہوتی ہے اچانک ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور شہاب بھائی سے ٹکرا گیا پولیس والے نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا اس کے چہرے کی رنگت پھیک کی پڑی ہوئی تھی اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ کافی گبرایا ہوا تھا وہ شہاب بھائی اور پولیس والوں سے معافی مانگتا بھاگ گیا شہاب بھائی غور سے اسے ہی دیکھ رہے تھے اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور ان کے ہاتھ میں کاغذ دبا دیا جو وہ شخص شہاب بھائی کو پکڑا گیا تھا شہاب بھائی نے چھمپے سے کاغذ کو کھولا اور پھر اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا اس پر ہندی میں لکھا تھا کہ شہاب بھائی آگے مت جاؤ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے یہ پڑھ کر شہاب بھائی کے چہرے پر اور ایجانی کی لکیریں اوپری پولیس والوں نے اس آدمی کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگوں کی بھیر میں کہیں گم ہو گیا تھا اگر اس کاغذ پر یہ لکھا ہوتا کہ شہاب بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے تو اس سمجھ میں بھی کچھ آتا تھا اور یہاں ایمان کی بات کی گئی تھی اور اس کا مطلب کیا تھا شہاب بھائی نے وہ کاغذ تیہ کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور آگے بڑھنا شروع کر دیا ابھی شہاب بھائی نے دس منٹ کا سفر ہی تیہ کیا تھا جب اچانک ایک چھوٹا بچہ بھاگتا آیا اور شہاب بھائی کے سامنے رک گیا وہ شہاب بھائی کا راستہ رو کے کھڑا تھا شہاب بھائی نے جھک کر بچے کو پیار کیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے کچھ کہنا ہے اس پر بچے نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی اور شہاب بھائی کو پکڑا دی شہاب بھائی نے وہ پرچی کھولی تو اس پر لکھا تھا کہ جان پیاری ہے یا ایمان شہاب بھائی کے چہرے پر الجن اگری اگر جان پیاری ہے تو پلٹ جاؤ اور اگر ایمان پیارا ہے تو آگے بڑھو اور امتحان دو یہ سن کر پولیس والوں نے بچے کو پکڑ لیا بچے نے ڈڑ کر شہاب بھائی کی طرف دیکھا پولیس والے نے بچے سے پوچھا کہ یہ پرچی تمہیں کس نے دی تو بچے نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ ہی لایا کہ میں بول نہیں سکتا اس پر شہاب بھائی نے کہا کہ بچے کو جانے دو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ بچہ بھاگتا وہاں سے چلا گیا شہاب بھائی نے سوچا یقیناً کوئی مسخرہ مزا کر رہا ہے پھر وہ لوگ آکے بڑھنے لگے دس منٹ گزرے تھے کہ بوری عورت شہاب بھائی کے راستے میں آئی اس نے سلام کیا تو شہاب بھائی نے اس سے پیار لیا اس کے بعد اس بوڑی عورت نے کہا کہ ثابت قدم رہنا بے شک اللہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے پھر وہ بوڑی عورت چلی گئی شہاب بھائی کا دماغ گوم گیا وہ لوگ رک چکے تھے پولیس والے چکنہ ہو گئے تھے کہ یقیناً یہاں کچھ عجیب تھا یا کچھ عجیب ہونے والا تھا اثر کا وقت ہو چکا تھا سب نے نماز پڑھی اور شہاب بھائی نے اللہ سے گرگر آخر دعا مانگی اور کہا کہ اللہ مجھے لگتا ہے میرا کوئی امتحان ہونے والا ہے مجھے ہر امتحان ہر ازمائش میں ثابت قدم رکھنا اور میرے ایمان کی حفاظت کرنا اثر کی نماز کے بعد وہ لوگ پھر سفر پر روانہ ہو گئے اللہ سے دعا کے بعد شہاب بھائی کے دل کو سکون ملا تھا اب وہ پختہ ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے وہ لوگ ایک ذرا ویران علاقے میں پہنچے تھے وہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ایک گروپ نظر آیا تھا جو اپنی گاڑیوں سے باہر نکل کر عجیب وحشیہ انداز میں رکس کر رہے تھے پولیس والوں نے آگے بڑھ کر انہیں پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ سب تقریبا نشے میں تھے وہ سب جلدی جلدی سے سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے لیکن لڑکھر آگے پولیس والوں کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم پکنی کی گھر سے دوسرے شہر جا رہے تھے لیکن آگے راستے بند ہو گئے آگے شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے ڈانیاں آگے نہیں جا سکتی اس لیے ہمیں یہاں رکنا پڑا وہ سب لڑکے لڑکیاں ایسی آلت میں تھے پولیس والوں کو ان پر شدید گصہ آ رہا تھا پر شہاب بھائی نے کہا کہ ہمیں آگے وڑنا ہے ہم رک نہیں سکتے ویسے بھی شام ہو چکی ہے چنہچہ پولیس والے اس گروپ کو وہیں چھوڑ کر شہاب بھائی کے ساتھ آگے بڑھ گئے لیکن پولیس والے جانے سے پہلے کسی کو فون کیا تھا وہ کچھ دور ہی چلے تھے اچانک انہیں سامنے سے ایک بڑا بھاگتا نظر آیا وہ بہت پریشان آل تھا شہاب بھائی کو دیکھتی بولا کہ خدا کا واسطہ میری مدد کرو میری بیٹی بیمار ہے اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے یہ سن کر شہاب بھائی پریشان ہو گئے اس نے پولیس والے سے کہا کہ چل کر دیکھنا چاہیے آخر ماجرہ کیا ہے وہ لوگ بڑے کے ساتھ چلے سامنے ایک کھلی سی جگہ پر ایک حجوم جمع تھا یہ جگہ واگا بارڈر سے بلکل پاس تھی لیکن ابھی بھی شہاب بھائی کو بارڈر پر پہنچنے کے لیے کچھ دن لگنے تھے لوگوں میں عجیب سرگوشیاں پھیلی تھی سب کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہے تھے شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ان کی نظریں شرم سے جھگ گئیں سامنے ہی زمین پر ایک لڑکی پڑی تھی جس نے اپنے کپرے جگہ جگہ سے بھا رکھے تھے اور وہ مچھلی کی طرح ترپ رہی تھی جیسے اس کی نظر شہاب بھائی پر پڑی اس نے کہا کہ میری مدد کرو میں مر جاؤں گی مجھے بچا لو اس نے زمین سے اٹھ کر شہاب بھائی کا ہاتھ دام لیا شہاب بھائی جھٹکے سے پیچھے اٹھے وہ شہاب بھائی کے پاؤں میں پڑھ کر ان سے بھیک مانگنے لگی تھی کہ میری مدد کرو مجھے بچا لو شہاب بھائی پلٹ گئے اور پھر پوچھنے لگے کہ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں اور پھر جو لڑکی نے بات کی اسے سن کر وہاں کھڑے سب لوگ شرمندہ ہو گئے لڑکی نے کہا کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں ایک کیسی جسمانی بیماری جسے ایک خاص آدمی دور کر سکتا ہے اور میں نے سنا ہے تمہیں ایک نیک انسان ہو میری جان بچانے کے لئے مجھ سے شادی کر لو اور مجھ سے جسمانی تعلق بنا لو ابھی میری جان بچ سکتی ہے لڑکی نے اٹھک اٹھک کر بتایا تھا لوگوں کی بیر اب کم ہونے لگی تھی لوگ اسے بے حیاء کہہ کر وہاں سے جانے لگے تھے جبکہ کچھ لوگ پورا تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر شہاب بھائی کیا جواب دینے والے تھے شہاب بھائی اور پولیس والے لڑکی کی بات سن کر ساکت رہ گئے تھے وہ لڑکی جس طرح ترپ رہی تھی لگتا تھا جیسے اب بھی دم توڑ جائے گی شہاب بھائی کے ساتھی نے کہا کہ ہمیں اب چلنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ لڑکی ڈراما گر رہی ہے جبکہ لڑکی کا جسم اب سرخ پڑھنے لگا تھا جیسے اس کے اندر آگ لگی ہو اور وہ جل رہی ہو مغرب کی نماز کا وقت تو چکا تھا شہاب بھائی اب وہ مشکل میں پڑ گئے تھے کہ آخر کروں تو کروں کیا وہ لڑکی کو چھوکر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آخر اس کے جسم کو ہوا کیا تھا اور وہ کیوں ترپ رہی تھی شہاب بھائی کی خموشی دیکھ کر وہ بورا آدمی شہاب بھائی کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا کہ میری بیٹی کی بات مان کر اس کی جان بچا لو پولیس والے اور شہاب بھائی کے ساتھی پریشان ہو چکے تھے شہاب بھائی نے کہا کہ مجھے بیس منٹ کا وقت دیا جائے اور پھر شہاب بھائی نے مغرب کی نماز ادا کی بڑے آدمی سے کہا کہ ایک پانی کی بوٹل لاؤ وہ بڑا آدمی جلدی سے پانی کی بوٹل لے آیا شہاب بھائی نے نماز پڑھی اور دعا مانگی انہیں لڑکی کی چیخیں سنائی دے رہی تھی جو اپنے کپڑے ایسے پھار رہی تھی جیسے وہ کپڑے نہیں کانٹے ہوں شہاب بھائی نے نماز کے بعد دعا مانگی اور دعائیں پڑھ کر اس پانی پر ڈم کیا اس کے بعد وہ اٹھے تو وہاں سے وہ ساری عوام غائب تھی شہاب بھائی وہ بوٹل لے کر لڑکی کی جانی پڑے لڑکی شہاب بھائی کو دیکھتی کہ بولی کہ تمہارے ہاتھ میں میری جان ہے تم چاہے شادی نہ کرو لیکن صرف ایک رات گزار کر مجھے اس تکلیف سے آزاد کر دو کیا تمہارا ایمان کسی کی جان سے زیادہ اہم ہے لڑکی کی بات سن کر شہاب بھائی کے ہاتھ کام پھٹے دل بھی رکھ سا گیا تھا اللہ کا نام لے کر شہاب بھائی نے اس پانی کے جھنٹے لڑکی کے جسم پر مارے اور کہا کہ باقی پانی پی لو لڑکی نے عجیب نظروں سے شہاب بھائی کو دیکھا اور وہ پانی لے کر پی لیا جیزے ہی اس نے پانی پیا نامحسوس انداز میں اس کے جسم سے تکلیف ختم ہوتی گئی اور جو سرخ نشان تھے وہ بھی مٹنے لگے شہاب بھائی نے پلڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی آدمی نہیں تھا سب جا چکے تھے جبکہ شہاب بھائی کے ساتھی بھی نماز پڑھ رہے تھے لڑکی نے بڑے کی طرف دیکھا اس نے منی چادر اتاری اور لڑکی کو دے دی لڑکی نے وہ خود پر لپیٹ لی اس کی آنکھوں سے آنسو روان تھے وہ بسجدے میں پڑی رو رہی تھی شہاب بھائی نے پوچھا کہ اب تم ٹھیک ہو مجھے بتاؤ کیا ماجرہ تھا یہ اس پر لڑکی نے کہا کہ میں ہندو تھی مجھے ایک مسلمان لڑکے سے محبت ہوگی اور اس نے مجھے صرف استعمال کیا اور چھوڑ دیا میں مسلمان ہونا چاہتی تھی لیکن اس واقعے کے بعد مجھے مسلمانوں سے نفرت ہونے لگی میں سب مسلمان مردوں کو ایک جیسا سمجھنے لگی پھر میں نے آپ کے بارے میں سنا تو میں نے سوچا کہ یہی صحیح وقت ہے میں آپ کا امتحان لوں گی اگر آپ کامیاب ہوگے تو میں امان لے آؤں گی اور میں نے اپنے جسم پر ایک دوا مل دی جس سے مجھے حقیقی تکلیف ہو اور آپ کو میری تکلیف محسوس ہو پھر میں آپ کو اپنے جسم کے جال میں پھنسالوں اور واقعی آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں آپ نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ سے ملنے کا موقع ملا لڑکی نے روتے ہوئے بتایا اور شہاب بھائی کو اب ساری پرچیوں کا خیال آیا تھا جن پر ایمان لانے اور ازمائے جانے کا بتایا گیا تھا لیکن ایک بات کہ وہ پرچیاں کس نے بھیجی تھی شہاب بھائی نہیں جانتے تھے لیکن شہاب بھائی نے ایمان کا امتحان دیا تھا اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی تھی اس لڑکی نے کلمہ بڑھا اور مسلمان ہوگی شہاب بھائی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سمیت آگے بڑھ گئے دوستو ہم شہاب بھائی کی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں جیسے ہی ہمیں کوئی نئی اپ ڈیٹ ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردن میریکلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ شہاب بھائی سے متعلق تمام نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ نگے بان